ڈسکا کو انڈسٹریل مشنری کا گڑ کہا جاتا ہے ایگری کلچرز میت کئی طرح کی یہاں سستی اور بہترین جدید مشنری بنائی جا رہی ہے آئے آج آپ کو ڈسکا کی کچھ مشہور مشنریز دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ وکار یونس آپ کی حدمت میں حاضر ہے اس وقت زلہ سیالکورٹ کی تحصیل ڈسکا میں میں موجود ہوں ہمارے ساتھ عصد رضا صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس حوالہ سے عصد بھئی یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا شو روم اس کا نام کیا ہے اے ایس پارک چائنہ ایگرو انجینئرز شو روم کا ہمارے کا نام ہے اس کی لوکیشن ہے سرکلر روڈ ڈسکا مین کے اوپر ہے سیول چونپ میں مین کے ہمارا شو روم ہے اچھا آپ کے پاس جدید جو مشنری ایگری کلچر کے لیے پھر وہ کون کون سے گوین رہی ہے ہمارے پاس ذریعیلات تمام قسم کی ریٹیز آویلیبل ہوتی ہیں اس وقت سیزن کے حساب سے ہمارے پاس ساری چیزیں آویلیبل ہیں جیسا جیسا سیزن کا تطیب ہوتی ہے اس کے مطابق پھر ساری چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں ٹھیک ہے کچھ نام مینچن کریں کہ بتائیں گے میں آج کل جو ہے نا دیکھیں جیسے اپریل اور مہی کے مہینے ہے ٹھیک ہے گندم تیار ہے اس کی کٹائی کے ریٹیڈ مشینیں ہیں اس کی آہ کٹائی کے لیے اور اس کے بعد روٹا ویٹر ہوتی ہیں ڈسک ایرو ہوتی ہیں گیارہ پھالی ہوتی ہے نو پھالی ہوتی ہے برڈر ڈسک ہوتی ہے ڈسپلو ڈسپریجر تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ آویلیبل ہے آویلیبل ہے کسانوں کو اس سے کیا فائدہ ہے اور کتنی ٹائم کی بچت ہے جدید مشینری ظاہر ہے تیار ہو رہی ہے بلکل دیکھیں جی جو پہلے جو کام ہوتا تھا ہفتوں میں اب وہ گھنٹوں میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے پہلے لوگ حل لگاتے تھے کسان بیل کے ساتھ ہیں اب ماشاءاللہ ٹریکٹر ہے اس کے ساتھ نو پھالی حل لگائیں گیارہ پھالی حل لگائیں اور جناب وہ جو دنوں کا کام تھا وہ گھنٹوں میں ختم ہو رہا ہے مینٹوں میں ختم ہو رہا ہے اس سے تمام کسانوں کو بہت زیادہ سو ہلی آتا ہے اچھا ہمیں تھوڑا سا وزٹ کروائیں گے آپ جی جی ریویو کرتے ہیں کونسی مشینری آپ کے پاس پڑھئی ہے آپ کے آڈینس بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے ریپر مشین اسے ہم ریپر مشین کہتے ہیں یہ تین چین والی بڑی مشین ہے اس کے ساتھ آپ جوار مکعی باجرا برشیم گندم تمام قسم کے چارہ جاتھ جو ہے نا ٹریکٹر کے فرنٹ پہ یہ لگتی ہے تمام قسم کے چارہ جاتھ اس کے ساتھ کاتے جاتے ہیں اس میں ٹو ان مان فنکشن ہے زیادہ یعنی کہ ملٹی فنکشنل ہے جب اس کے ساتھ گندم کی کٹائی کرنی ہوتی ہے تو یہ دو چین لگے ہوئے ہیں یہ دو چلتے ہیں تیسرا ریموو کر لیا جاتا ہے کیونکہ گندم کی ہائٹ کام ہوتی ہے اس کا جاڑ نہ نکل جائے یعنی کہ کام نہ ہو جائے اس لیے یہ چین ریموو کر دیا جاتا ہے تو یہ گندم کی بھی کٹائی کرتی ہے جب بڑی چیز کو کٹنی ہوتی ہے جیسے جوار کہلے مکعی باجرا تو اس کے لیے تھرڈ چین بھی چلایا جاتا ہے اچھے اس کا جو مٹیریل میں بہت زیادہ کوالٹیز آتی ہیں ہم الحمدللہ دیکھیں مٹیریل میں کمپرومائز نہیں کرتی ہے یعنی یہ ایک مشین سے جوار مکعی باجرا گندوں سب کی کٹائی ہوتی ہے برسیم وغیرہ کی بھی کٹائی ہوتی ہے یعنی کہ جو کام ہاتھوں سے کیا جاتا تھا فرض کریں ایک اکڑ میں بیس بندے لگتے دے تو تب شام تک جا کے جناب ایک اکڑ کی کٹائی ہوتی تھی اب ایک اکڑ کی کٹائی ہے ٹریکٹر کے 18 چکروں سے ہی کمپلیٹ ہو جائے یہ ہمارے پاس اوڈیوں والی حل ٹھیک ہے کھیلیں بنانے والی حل ٹوٹل حل ایڈجسٹیبل ہے اڈائی سوٹر موڑی اس کی چادر لگی ہوئی ہے اس کے بعد ایک انچی موٹا کڑ لگا ہوا ہے چادر جازی پلیٹ چادر کا کٹا ہوا لگا ہوا ہے اس کے بعد ہائی ٹیمپر کے یہ ٹوٹل مشین ایڈجسٹیبل ہے چھوٹی بڑی خالی بھی ہم نکال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ جناب اپنا گنے کے خالیاں نکالنے کے لئے کھیلیں بنانے کے لئے اور اس کے بعد تمام قسم کی سبزیوں کی کھیلیں بنانے کے لئے یہ ہلکا استعمال ہے ٹوٹل مشین ایڈجسٹیبل ہے جتنی مرضی چاہے اسے کھول لیں نزی کر لیں ٹوٹل مشین ایڈجسٹیبل ہے بڑا اچھا اس کا الحمدللہ یہ گیارہ فالی حال ہے اس کو دس ستر موٹا کڑ لگا ہوا ہے پاور کمپنی کا کڑ ہے پاور کا ہی سپرنگ لگا ہوا ہے اچھی کوالٹی کا مٹیریل استعمال کیا گیا ہے تین ستر موٹی تین انچ چوڑی اینگل اور تین ستر موٹی والی ہی پٹی لگائی گئی ہے اس کے بعد کہہ لیں یہ اس کا ٹاپ لنک والا سٹینڈ ہے یہ جناب اسے آدھی انچی موٹی اور تین انچ چوڑی پٹی کا سٹینڈ لگا ہوا ہے اچھی کوالٹی کا مٹیریل استعمال کیا ہے جی بلکل اسی کے مدیہ مقابل ایک اور ہمارے پاس آویلیبل ہے وہ جناب دوشاریا پانچ ستر کی اینگل ہے اور دوشاریا چھے انچ چوڑی کی اس کے ساتھ کئیمت میں بھی جو فرق آ جائے گا وہ بھی کافی زیادہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے جیسے مٹیریل میں کمی ہوگی ویسے ہی کئیمتوں میں بھی کمی ہوگی یہ ہمارے پاس ریپر ہے آٹھ فوڈ کی اس کی کٹائی ہے کسی بھی ٹریکٹر کے آگے اسے اٹیچ کیا جا سکتا ہے میسی ہو گیا روسی ہو گیا ڈبانگ ہو گیا فی اٹو ہو گیا ال غازی ہو گیا کوئی بھی کسی قسم کا ٹریکٹر ہے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جا سکتا ہے اور چلایا جا سکتا ہے یہ جناب گندم کی کٹائی کے لیے سپیشل ریپر ہے ویسے ہی جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں تین ایم ایم کا بلیڈ ہے گندم کی کٹائی کے لیے گندم کی بہترین کٹائی کے لیے کیونکہ جو آپ نے پہلے دکھائی ایک مشین اس میں بھی چین وغیرہ لگے تھے ملٹی فنکشن ہے اس میں ملٹی فنکشن ہے اس کے ساتھ چارہ جات بھی کٹے جا سکتے ہیں یہ ہیں روٹا ویٹر یہ سائز کے حساب سے ہیں اس کا نام ہے روٹا ویٹر اس میں سائز کے حساب سے ہیں جیسے کہ ٹریکٹر کا سائز ایک میسی دو سو چالیس میسی دو سو ساٹھ ہے میسی تین سو پچاسی ہے اس کے سائز کے حساب سے ہی بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس تمام سٹارک موجود ہیں اس میں بتالی پھالا ہوتا ہے چھتی پھالا ہوتا ہے شرنجا پھالا ہوتا ہے ساٹھ پھالا ہوتا ہے چھے سٹھ پھالا ہوتا ہے اور اس کی مٹیریل کی بات کہی جائے تو اس میں تین گراریاں لگی ہیں یہ سائٹ پر بڑا ٹاپا لگا ہوا ہے اچھے یہ ٹاپا ہے اس کے نیچے اس کے اندر تین گراریاں لگی ہیں اور ان کی ہر ایک قسم کی گرانٹی ورانٹی ہے یہ گیر بکس لگا ہوا ہے اس میں تڑا پینین لگا ہوا ہے بہت اچھی قوالٹی کا 50 پلاس ڈگری سے اس سے ٹیمپر کی ہوئی ہوتی ہے اس کے نیچے جو مین شاپٹ ہوتی ہے وہ اس میں بلائٹی پائپ استعمال کرتے ہیں اڑائی سو تر موٹا ہوتا ہے اس کے موٹائی ہوتی ہے اور باہر سے اس کا تین انچی ڈایا ہوتا ہے یہ میرے پاس یہ پڑا ہوا ہے چھوٹا سا سیمپل کے طور پر یہ چیز یہ دیکھیں جناب یہ اس کی موٹائی چیک کریں چیک ہو گیا اور ہارڈنیس اس کی کافی بہتریین ہے جو لوگ کہتے ہیں روٹا ویٹر وائبریشن کر گیا ہے ہمارا کامپنے لگ گیا ہے ہم چیلنج کرتے ہیں بھائی ہمارا روٹا کامپنے لگ جائے ہم ڈبل پیسے ٹیمن واپس لیں اچھا آپ ساتھ چیلنج بھی کہا رہے ہیں جی الحمدللہ دیکھیں پر پورا نام تو اللہ اور اس کے رسول کہلے ایک والیٹی کا آپ کو کانفیڈنس سے آپ بڑا کہلے ہیں الحمدللہ الحمدللہ لیکن جو چیز ہم نے لگائی ہمیں اس کا پتہ ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے پاس چھوٹا بنی بنانے والا کلالا ہم اسے کہتے ہیں بنی بنی بنانے کے لئے اور خال بنانے کے لئے وہ جو مٹی کے خیتوں میں بنانے کے لئے بلکل وہ پانی لگانے کے لئے بنیاں ڈالی جاتی ہیں ایک اکڑ میں کوئی لوگ چار ڈالتے ہیں اور کسی جگہ جہاں خدرتی پانی کے ساتھ ہوتی ہیں وہاں لوگ زیادہ بنیاں ڈالتے ہیں اس میں ملٹی فنکشن ہے یہ بنی بھی بنائے گا اور خال بھی نکال دے گا یہ جو ابھی اس کی شکل بنی ہوئی ہے یہ جو نیچے مطلب ایک کیا چیز بنی ہے یہ پھالے لگے ہوئے ہیں سادہ لفظوں میں پھالے کہنے یہ پھالے لگے ہوئے ہیں کمانی کے پھالے ہیں بھائی یہ مٹی جو ہے یہ سائیڈوں پہ جائے گی بلکل ایسے ہی خال بناتا جائے گا اور جتنا چاہیں اسے آپ نیچے ٹریکٹر اس کو ایسے ٹاپلنگ کے ساتھ جتنا کھینچیں گے یہ اتنا ہی زمین کے اندر دستا جلا جائے گا اچھے ٹاپلنگ اس کی لمبی رکھیں گے یہ اتنا پیچھے رہے گا اور 2-in-1 بنی بھی بنائے گا خال بھی بنائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپنے کار خانے کا بھی ویزٹ کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ جناب ریپر مشین تیار کی جا رہی ہے پٹا سسٹم میں اس کو پٹا لگیں گے بیلٹ لگیں گے سادہ لفظوں میں بیلٹ ہے پٹا سسٹم والی یہ مشین ہے اس کی اینگل بہترین کی صرف چینل کا چینل کی اس کی چیسی بنی ہوئی ہے اینگل کی ہے پلر بھی چینل کی اور اینگل کا سارا چیسی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اس کی دو ستر مو بھی اینگل لگ گیا دو ستر اور ڈیڑھ انچی یا دو انچی چھوڑی اس کی نشنو مو لگائی جاتی ہے صحیح ہو گیا اس کے ساتھ جو فنگر لگیں گے وہ بھی ٹیمپرشوڈا جو پہلے ذکر کی ہے وہی فنگر اسے لگیں گے باقی رہی بات جہاں چین لگا وہاں اس کے بیلٹ کلیں گے پٹا سسٹم دی پر مشینی سے کہتے ہیں یہ بھی تمام کیسن کا ٹریکٹروں کے آگے ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے لگائی جا سکتی ہے یہ سارا کچھ ادھر ہی ریڈی ہوتا ہے جی الحمدللہ ٹوٹل سارا مٹیریل ہم باہر سے فارم مالاتے ہیں یہ پورے پاکستان میں آپ بے ہیتے ہیں ہم پاکستان میں پہ کرتے ہیں ہم پاکستان میں پہ کرتے ہیں ہاں کچھ دور دراز علاقے ہیں ہم وہاں کے ان کو چارجز یعنی جو نزدیک کی ہیں ان سے آپ دلیوری چارجز نہیں لیتے ہیں ان کے ہم دلیوری چارجز نہیں لیتے ہیں یہ دیکھیں روٹا ویٹر کا جو میں ذکر پہلے آپ کے ساتھ کر رہا تھا یہ روٹا ویٹر کی وہ جو نیچے والی شافٹ ہوتی ہے جو میں نے آپ کو پائپ کا بھی ایک چھوٹا سا تیس تکھایا یہ وہی شافٹ ہے چار ستر موٹ آئی ہے اس کے اوپر پھالے اٹیچ کیے جاتے ہیں اسی کے ساتھ اسیمبل کیے جاتے ہیں پھالے یہی نیچے سے گھومتی ہے اور مٹی کو کریش کرتی ہے اس میں یہ بھائی تیار کر رہے ہیں الحمدللہ ساٹھ پھالے والا ہے چرنجا والا ہے اڑتالی والا ہے یہ بھائی بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی تمام چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بات کر رہا تھا بھائی یہ گراری ہیں جو روٹاویٹر میں لگائی جاتی ہیں اور وہ پلے ہیں اس کے ساتھ نئی بلکل شیٹ ہے نیا لوہہ لگایا جاتا ہے سارا مٹیریل نیا استعمال کیا جاتا ہے پرانی ہم چیز نہیں لگاتے